اسلام علیکم ہیپی مدل ڈے ماہوں کا آج عالمی دن ہے جی ماہوں کا جو مناتے ہیں ان کو بھی ہیپی ڈے اور جو نہیں مناتے ان کو بھی ہیپی مدل ڈے مدل ڈے تو روز ہی ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے لیکن چلے جو مناتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جو نہیں مناتے وہ بھی کوئی بات نہیں لیکن یہ بتاتے ہیں کہ آج ماہوں کا عالمی دن ہے اور چونکہ یہ دن منایا جاتا ہے اس میں کوئی بحث نہیں ہے اسلامی غیر اسلامی کی نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ آج ماہ کو احساس دلائیں کہ آج مدل ڈے ہے اور یہ آپ کے لیے حلوہ ہے یہ آپ کے لیے مٹھائی ہے یہ آپ کے لیے پھول ہے جو جس کا جہاں بھی جیسا ماحول ہو نا اس کے مطابق آپ سیلیبریٹ کریں ہیپی مدر دے ٹھیک ہے جی بہت زباداست آج سنڈے ہیں آپ کے یہ سنڈے کے حوالے سے انشاءاللہ بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں سیاسی باتیں بھی کرتے ہیں لیکن موسم بھی اچھا ہے یہاں لاہور کا تو موسم اچھا ہے لیکن کہہ رہے ہیں کہ گرمی وغیرہ آئے گی تو موسم ویسے اچھا ہے تو سیاسی موسم کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں تو بات یہ ہے دوستوں کے کل اس حق دار کا انٹرویو چلا ہے ایک ٹی وی چینل پہ اور انہوں نے کہا ہے جی کہ اکتوبر میں الیکشن ہونے چاہیے ٹھیک ہے ویسے آپ دوستوں کو بتاتے ہیں کہ جو الیکشن ڈیو ہے نا ڈیو الیکشن یعنی کہ جب الیکشن ہونے ہیں اپنی جو الیکشن کی تاریخ ہے تب ہی تاریخ ہے وہ ہے مئی بیس سو تیس میں یہ کہتا ہوں کہ اسمبلیاں اپنی مدد پوری کریں اور بیس سو تیس مئی میں الیکشن کرائیں ٹھیک ہے عمران خان کے دباؤ میں نہ آئیں یہ یہی عمران خان صاحب تھے جو ایک مہینے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ اسی تن کے پنج سال پورے کریں گے تن کے تو ویسے بھی اسمبلیوں کو پورا میاد ہونی چاہیے یہ تو ایک جمہوری عمل پیش ہوا ہے جو حکومت کی تبدیلی آئی ہے نا یہ ایک جمہوری قانونی اور آئینی عمل ہوئے اس میں کوئی برائی نہیں ہے کوئی امریکہ کی سادش نہیں ہے کوئی برائی نہیں ہے یہ عمل ہونا چاہیے بار بار بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں اسمبلیاں انٹیکٹ ہیں اور وہ ان کو انٹیکٹ رہنا چاہیے ٹھیک ہے نا اسمبلیوں کے اس سے کوئی تعلق نہیں تو لہذا عساق ڈار صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں یہ ان کی ذاتی رائے ہے تو ویسے رانہ سنولا نے کہا تھا کہ بارہ چودہ مہینوں میں ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہی تھا کہ اگلے سال ہی الیکشن ہوں گے ویسے اگلے سال ہی ہوں تھا کہ یار پانچ پانچ سال کا حنصہ برابر ہے نا کہ دوہزار تیرہ میں ہوئے پھر اٹھارہ میں ہوئے پھر اس طرح تیئیس میں ہوئے تو ذرا سسٹم کو سیکھ رکھیں ہسٹری صحیح بنا دیں نا لاکہ تاکہ بچوں کو صحیح یاد ہو جیسے یورپ امریکہ کی ہسٹری ہے یا ہمارے پڑوسی ملکوں کی بھی ہسٹری ہے کہ ہر پانچ سال کے بعد یہ الیکشن ہو جاتے ہیں اور وہ ہسٹری جو ہے نا رہتی ہے اب عمران خان کو بھی ہم یہی کہیں گے کہ صبر کریں اور آگے الیکشن میں اپنی کمپین جس طرح بھی وہ کرتا ہے کریں آج یہ اس کا ایپٹ آباد کالج میں ہے پروگرام ہے لیکن اس کے پروگرام کو میں آپ کو یہ اندر کی خبر بتا رہا ہوں اندر کی خبر امران خان کے جلسوں کو اس کے پروگراموں کو سارا کچھ مانیٹر کیا جا چکے ہیں اور کر بھی رہے ہیں اور ہماری اطلاع کے مطابق مئی کے آخر میں امران خان کی بقیدہ گرفتاری ہو جائے گی یہ خبر ہے بریکنگ نیوز ہے آپ کے لیے کیونکہ امران خان جو ہے وہ کوئی پازیٹیو رول نہیں ادا کر رہے ٹھیک ہے سیاسی پارٹیاں کریں اب وہ ایک تبدیلی آئی ہے اس کے اتحاد ہی اس سے دور ہوئے ہیں نا یا رحم کیوم دور ہوئی ہے اس سے باپ پارٹی دور ہوئی ہے یہ کافلیک والے دور ہوئے تو اس میں امریکہ کی سادش کدر سے آگئے اب کالج امران شباہ شریف کے بھی خلاف ہو جائیں تو شباہ شریف کہے گا امریکہ کی سادش باقی یہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سعودی عرب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں سارا کچھ ہے تو یہ جو ہے نا اس طرح وہ نہیں ہونا چاہیے اپنا امران خان کو منیٹر کیا جا رہا ہے آج بھی اس کو دیکھیں گے کہ آج وہ کون سے ویسے تو اس کے موہ سے آگ نکل رہی ہے سب کوئی پتہ ہے کہ اس کے موہ سے آگ نکل رہی ہے اور اس کے جو چمچے ہیں ان کے موہ سے بھی آگ نکل رہی ہے تو آج بھی اگر وہ ایسا محول بناتا ہے جلسے میں وہ آہ نیوٹرل والوں کو جانور کہتا ہے اور عدلیہ کو کہتا ہے جی رات بارہ وجہ کیوں کھل گئی سی ٹھیک ہے اب یہ نہیں کہتا ہے کہ چھٹی والے دن ان کی بھی زمانتیں ہوئی ہیں عید کی چھٹی میں حباباد چودری اور شباز گل کی زمانتیں ہوئی ہیں نا تو ان چیزوں کو یہ یہ آپ یقین کریں میں میں آپ کو بڑے امانداری سے کہہ رہا ہوں میں بھی سینئر وکیل ہوں ہم نے بھی دنیا دیکھی ہے تاریخ پڑھی ہے عمران خان جان بوجھ کے جو جو اقل ماند ہوتا ہے ایک دوتا ہے غلطی کار دے کوئی بات نہیں وہ قابل معافی ہے غلطی سے آپ کے میں کہتا ہوں گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہو جائے کوئی بندہ یا کوئی چیز بھی مار جائے نا تو اگلے معاف کر دیتے ہیں لیکن جان بوجھ کے نہیں اگر کریں گے تو پھر معافی نہیں ملنی چاہیے عمران خان کو پتہ ہے کہ امریکہ کی کوئی سادش نہیں ہے یہ آپ نوٹ کر لیں بالکل عمران خان کو پتہ ہے کہ ہم امریکہ کے غلام نہیں پھر جان بوجھ کے بیمانی کے ساتھ اپنے مفاد کے لیے آپ یہ نعرہ لگائیں کہ ہم امریکہ کے غلام بن گئے اور ہم ازادی چاہیے نہیں یہ بات غلط ہے عمران خان غلط ہے یہ انٹیلیکچول بیمانی ہے ذہین بیمانی اسے آپ کہہ سکتے ہیں جو عام لوگوں کو پتہ نہیں عام لوگوں کو جب آپ نعرہ لگائیں گے کہ امریکہ کی غلامی چاہیے یا ازادی چاہیے انہوں نے کہنا ہے ازادی چاہیے جو زیاء الحق نے جس طرح بیمانی کی تھی کہ اگر آپ کو پانچ سال اسلامی نظام چاہیے تو پھر پانچ سال کے لیے میں منتخب ہوں یہ کوئی طریقہ ہے یہ ابھی تک ہم مسکر ہوتے ہیں نا کہ پانچ اگر آپ کو اسلامی نظام چاہیے تو میں پھر پانچ سال کے لیے بیٹھا ہوں یہ بات غلط ہے یہ عوام کو گمراہ کرنے والی بات ہوتی ہے اور ان کے ان کی کم تعلیم کا نجاز فیدہ اٹھانے والی بات ہوتی ہے کہ اسلام کے نام پہ اگلے جان قربان کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو عمران بھی یہ جو مدینہ کی ریاست کا نام لیتا ہے اور اس کے جو آگے پیچھے مراد سعید اور فواد چودری اور شباز گل اور امین گنڈہ پوری شہر کی بھوت لیں یہ پھر ہے یہ یہ بیمانی ہے یہ بیمانی ہے عمران خان صاحب خدا کا خوف کرو یہ بیمانی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اور عمران خان کو سوچنا چاہیے کہ میں ایسی یہ صرف عوامی نعرے ہے میں جناب ایک کروڑ نوکریہ دوں گا یہ بھی عوامی بیمانی تھی ایک کروڑ نوکریہ آپ کیسے دے سکتے ہیں آپ کے پاس تو سو نوکریوں کے پیسے بھی نہیں تھے آپ ایک کروڑ نوکریہ دیں گے جار میں کہوں جی میں وزیراعظم بنوں گا تو میں ہر گھار میں ایک پرادو پہنچا دوں گا یہ بیمانی ہے بغیر تیاری کے آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں تو یہ یہ جو ہے نا یہ انٹیلیکچول ڈسانسٹی ہے جو لوگ سمجھتے ہیں نا انٹیلیکچول کے مدینہ کی ریاست کا نام لے کے آپ آ جائیں اس طرح کے پہلے بڑے محول ہو ہیں امریکہ کی غلامی اور خاتہ اور یہ یہ سب اس کو امران کو بھی بتائے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تو اس کے اتحادیوں نے اس کو چھوڑا ہے اور کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوا ہے تو باقی جناب علی آہ یہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیئے جنرل مضمل کا جو اسطیفہ ہے وہ بھی منظور ہو یا ہے شباز شریف صاحب نے منظور کر لیا ہے وہ ایک منظور نظر تھا اس کا کیا کہتے ہیں پرانے لوگوں کا جو پرانے تھے نا ڈی جی آئی ایس آئی والے ان کے تو ان کا سطیفہ بنتا تھا وہ پہلے کی دینا جا رہے تھے اور اس کے جو مین اختلاف ہوئے نا اس کی بھی اندر کی کہانی یہ ہے کہ شباز شریف صاحب نے کہا ہے جی لوڈ شیڈنگ ختم کرو اور کمپنیوں کو تیل وغیرہ دو بابڈہ کے چیئرمن کو کہا ہے تو اس نے آگے آئیں بائیں شائیں کی ہے کہ یہ ممکن نہیں اور یہ ہے وہ تو انہوں نے کہا جی پھر اسطیفہ کٹو ان سے اسطیفہ ان نے دیئے نہیں ان سے لیا گیا ہے یہ ذہن میرا لیا گیا اسطیفہ دینے والے اڈے چنگے کتے اسطیفہ دین اسطیفہ کسی نے آج تک آپ عمران خان کی پارٹی نے دیئے ابھی یہ دیکھیں گورنر بیٹھا ہے اس کا کوئی تک نہیں نہ بنتا اسطیفہ نہیں دے رہا ہے اس کو گسیٹ کے باہر سے نکالا جائے گا صدر پاکستان عارف حلوی ہے ابھی تیری حکومت ختم ہوگی تو اسطیفہ دے دے وہ بھی نہیں دے گا اس کو بھی گسیٹ کے نکالا جائے گا تو یہ اسطیفہ لیا گیا ہے دیا نہیں آ گیا اور کالجو عمران خان نے تقریر کی ہے آخری پوئنٹ ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے ان کو کہا ہے کہ جناب غیر اوورسیز والوں کو اوورسیز والوں لوگوں کہ پاکستان کے خلاف لکھو اپنے مراسلے بھیجوں اپنے اپنے منکوں میں کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے پاکستان میں یہ زیادتی ہوئی ہے بنیادی حقوق نہیں ہے یہ وہ یہ عمران خان نے بددیانتی کی ہے خدا کی قسم اس سے مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں برطانیہ میں ہوں یا امریکہ میں ہوں یا ہالینڈ میں ہوں یا اسٹیلیا میں ہوں اور ادھر پانچ پانچ سو بندے خط لکھنا شروع کر دیں کہ پاکستان میں بیمانی ہے بیمان تو پاکستان کا امیج اچھا ہوگا یا برا ہوگا آپ یہ بتا دیں اچھا بنے گا کہ برا بنے گا نا برا ہی بنے گا کہ ہر بندہ پاکستان کے خلاف لکھ رہے اور اس میں یہی لکھیں گے کہ یہاں ساجسیں ہوتی ہیں عمران خان کو ساجس سے اٹایا گیا ہے امریکہ میں نے سادش کی ہے اور یہاں انسانی حقوق نہیں ہے یہ عمران خان کی بہت غلطی ہے اور اس کا ایف آئی اے نے ایک علاج کی ہے جو ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں ایف آئی اے نے یہ کہا ہے کہ جو بھی تارکین وطن اوورسیز والا پاکستان کے خلاف مراسلہ لکھے گا اپنے برطانیہ میں بیٹھ ہے اسٹریلیہ میں بیٹھ ہے یورپ میں بیٹھ ہے امریکہ میں بیٹھ ہے اگر وہ پاکستان کے خلاف لکھے گا اور وہ ثبوت مل گیا تو نام اس کا ای سی ال میں ڈالا جائے گا وہ پھر پاکستان نہیں آ سکتا آئے گا تو جا نہیں سکتا اس کا نام ای سی ال میں ڈالے گا یہ بریکنگ نیوز ہے آج کی سب سے بڑی ایف آئی اے نے آج آرڈن جاری کر دی ہے جو بھی عمران خان کی تقریر کے بعد انہوں نے کی ہے جو بھی عمران خان کی تقریر سے متاثر ہو کے یہ باہر مراسلہ لکھے گا اپنے پاکستان کے خلاف اس کا نام ای سی ال میں ڈالا جائے گا یہ ذہن میں رکھ لو بے شک جتنے مرضی مراسلے لکھو تو اٹوارڈی مرضی ہے ایسی طور پر نداس دیتا ہے ٹھیک ہے نا جی تو باقی آج ابھی شباز شریف صاحب میاں منشاہ صاحب سے کہہ رہے تھے کہ منشاہ صاحب آپ بہت امیر آدمی ہے فلاہی کاموں میں ہمیں حصہ لینا چاہیے ہمیں زیادہ تار آپسی اختلافات کوئی اسے کی ٹانگیں نہیں کھیچنی چاہیے پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے اور انہوں نے میاں منشاہ کو کہا ہے کہ جراب دو چار وڑے وڑے ہسپتال بھی بڑھا دے ہو تحت انہوں سوا بھی ملے گا یہ بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے بہت اچھی بات کی ہے شباز شریف صاحب سے ٹھیک ہے جی دوستو اگلی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت لیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ